اکبہ بن نبی محیط نے لاکھے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آر صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ بن مسعود کیا سہابی نہیں تھے یار باقی صحابہ حضرت ابو بکر ماں موجود نہیں تھے کیسے آبا حضرت ابو بکر ماں موجود نہیں تھے کیسے آبا حضرت ابو بکر ماں موجود نہیں تھے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی اٹھائیں صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائیں کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جے گی وہاں پہ حضرت صحیح بخاری میں آتا ہے یہ اقبہ بن نبی محیط نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے اوجڑی پھینکی اور صحابہ موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے دوسرے صحابہ موجود تھے انہیں ڈر تھا کہ ہمیں پھینٹی لگ جائے گی نعوذ باللہ من دالک پھر صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ دزارہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی تو انہوں نے آکے پھر وہ اوجڑی کو ہٹایا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اس طرح بیان کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور نہیں ہوتے تھے آپ پورا حدیث کا ذکیرہ اٹھا کے دیکھ لیں کسی حدیث میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے کہ جب آپ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی کہتے ہیں صحابہ موجود تھے اور پھینٹی کے ڈر سے نعوذ بللہ بن ظالک ایک ہی صحابی تھے عبداللہ بن مسعود اور وہ بھی کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا بھی کوئی آسرہ ہوتا میرا بھی کوئی خاندان ہوتا میرا بھی کوئی بڑا قبیلہ ہوتا تو میں ضرور یہ کام کرتا کیونکہ ان کے پیشے کوئی قبیلہ نہیں تھا وہ خود کمزور تھے وہ کہتے ہیں کاش کیسا ہوتا اور کہتے ہیں کہ جا کے صحابہ نے حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ عنہ کو بتایا نعوذ بللہ بن ظالک جھوٹو پر اللہ کی لانتو ایک انسان نے جا کے خبر دی مسلم شریف حدیث چھالیس انچاس آپ دیکھ لیں کسی نے جا کے خبر دی کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے اور صحابہ نے اس لئے اوجڑی نہیں اٹائی کہ ان کو پھینٹی کا ڈر تھا نعوذ بللہ بن ظالک صحابہ کرام آلی مردوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اپنی جانیں نشاور کی ہیں آپ نے دیکھا نہیں جنگیں بدر میں تین سو تیرہ صحابہ تھے اور ادھر کتنے تھے ساڑے نو سو تو اس وقت تو وہ پھینٹی کے ڈر سے تو نہیں درے اور کئی مواقع جس میں صحابہ کرام آلی مردوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کس طرح صادیہ ہے تو اس طرح کی گفتگو کر کے جھوٹ بول کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے صحابہ کرام آلی مردوان کو ڈیگریٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی بہت دلیر تھی بالکل دلیر تھی لیکن آپ دوسری طرف اتنا جھوڑ نہ بولیں صحابہ کرام آلی مردوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے نچھاور کی ہیں حضرت فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی اس وقت چھوٹی تھی وہ آئیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ان کو گالیاں دی مرزا کے ترجمہ کے مطابق حضرت فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی ان کو گالیاں دی اور ہم ترجمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو برا بلا کا یہ بخاری میں پانچ سو بیس نمبر روایت ہے اور یہ دو سو چالیس نمبر روایت ہے بخاری میں جس میں یہ اوجڑی علاوہ کیا ہے دو سو چالیس پانچ سو بیس بخاری انتیس چونتیس اکتیس پچاسی اٹھتیس چون انتالیس ساٹھ یہ سارے نمبر بخاری کے ہیں اور مسلم میں نمبر چالیس انچاس اس کے علاوہ اور بھی نمبر ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی آتی ہیں پانچ سو بیس نمبر روایت ہے کہ آپ انہیں برا بھلا کہتی ہیں اور مرزا کے ترجمہ کے مطابق آپ انہیں گالیاں دیتی پھر اوجڑی ہٹاتی ہیں کیونکہ غصہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کو انہیں تکلیف دیئے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی مدد حاصل ہوتی یعنی میرا کوئی قبیلہ ہوتا تو میں یہ اجڑی اٹھاتا تو وہ کمزور تھے انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا اور صحابہ کرام علیہ وردوان کے بارے میں اس طرح گفتو کرنا آپ پوری جو کتب احادیث ہیں احادیث کا ذخیرہ آپ دیکھ لیں کہیں آپ کی نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام علیہ وردوان موجود تھے اور حتی ابو بکر صدیق جہلمی چھوکرے کا کام ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کے اس طرح یہ پٹی پڑھاتا ہے صحابہ کا دشمن بناتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا دشمن بناتا ہے اور کئی لوگ بعد میں انہوں نے توبہ کیے کہ جب ہم نے رات کو غور کیا اپنے جو سوچا کیا ہم پہلے صحابہ کرام علیہ وردوان سے محبت کرتے تھے اب ہمیں ان سے بغض کیوں ہو گیا ہے کئی لوگ واپس آئے ہیں ایک انجینئر ہے کو اکاڑا کے ہیں فیصل آباد میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے جو ہے میرے کمیٹس پہ وہ غلط کمیٹس کرتے تھے مجھے مرزا کی طرف سے مجھے جواب دیتے تھے ایک دن ان کا میسیج آیا تو میں حیران ہوا تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا کہتا ہے میں نے مرزا کو چھوڑ دی ہے اس نے پھر ویڈیوز بنای مرزا کے خلاف کہتا ہے میں جب میں رات کو سویا میں غور کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے میں صحابہ سے محبت کرتا تھا اہل بیس سے محبت کرتا تھا اب اس کو سننے کے بعد میرے دل میں صحابہ کی نفرت آئی ہے بھگز آیا ہے تو فوراں میں نے توبہ کر لی دوستو آپ بھی توبہ کر لیں جو اس کو فالو کرتے ہیں آپ بھی رات کو سننے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ میں اس کو سننے سے پہلے میرے دل میں صحابہ کی محبتی یا اولیہ کرام کی محبتی یا نبی علیہ السلام کی محبتی اس کو سننے کے بعد کیا ہو رہا ہے پھر آپ نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی بھی آپ کے ساتھ یہ کم پا رہا ہے آپ کو یہ گمراہ کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کرام علیہ بردوان کے بارے میں تمہیں گمراہ کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں جناب آدھو کلپ کاٹتے بھی جملہ مکمل ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ کرام علیہ بردوان پھینٹی کے در سے جناب آدھو علیہ السلام کے قریب نہیں آئے اس میں ابو بکر صدیق بھی تھی دوسرے صحابہ بھی تھے پھر انہوں نے جا کے صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ تعظیر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کسی حدیث میں نہیں ایک انسان نے جا کے خبر دی کوئی صحابی ہم موجود نہیں تھا نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے آپ پورا حدیث کا ذکر اٹھا کے دیکھیں یہ جھوٹ بور رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ایسے لانتی جھوٹوں کو پیچھے جا کے اپنی قبر حشر تباہ و برباد نہ کریں اللہ سے توبہ کریں کہ آپ کو اللہ تبارک وطلہ اپنی محبت پیارے محبوب کی محبت صحابہ کی محبت اولیاء کی محبت اطاف فرمائے اور ایسے شریعوں کے شر سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ